جہاز کے سامنے ایک پٹی ہوتی ہے لگی ہوتی ایسی تختی اس کے اوپر ایک انگلش میں ایک کوٹ لکھا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ پائلٹ صاحب یہ جہاز بڑھانا بہت سیریس پروفیشر ہے آپ گھر میں جو بی بی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے ان ٹنشنوں کو ان پریشانیوں کو لے کر جہاز میں آ کر سیڑ پر نہ بیٹھ ان ٹنشنوں کو باہر رکھ کر آنا کیونکہ تین سو بندوں کی جان جا سکتا ہے یہ سب پائلٹ صاحب کیپٹن کو یہ بتایا جاتا ہے اگر آپ اس وقت گھر میں بیٹھ ہوئے میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ماں باپ کے پاس بی بی بچوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ بین بھائیوں کے ساتھ اس گھر میں بیٹھ ہوئے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں تو اپنے آپ سے فوراں ایک سوال لگے کیا میں کام دندے کی ٹنشنوں کو گھر میں ڈسکس کرتا ہوں کیا میں یہاں پر لاتا ہوں فوراں آپ نے آپ سے ایک سوال کرے اور اگر آپ اپنے کسی پروفیشن میں بیٹھ ہوئے میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یعنی دکان میں بیٹھ ہوئے تو ابھی سے آج ہی سے اپنے تمام کھاتے کو اپنے تمام بلوں کو حساب کتاب کو یہی دکان میں ختم کر کے گھر میں جائے پھر جب آپ گھر سے آنا اپنی دکان کی طرف یا اپنی ٹیچنگ کی طرف یا اپنی اسپتال کی طرف اپنے کام دندے کی طرف اپنی فیٹری کی طرف تو گھر کی ٹنشنیں وہاں رکھ کر آنا کہ شام کو دیکھوں گا گھر کی ٹنشنیں ابھی میں ایک اور زندگی میں جا رہا ہوں اور اگر آپ دکان میں ہیں اپنی فیٹری میں ایک کرخانے میں ہیں تو چھوٹی کے وقت نکلتے ہوئے تمام کھاتے تمام بل تمام کاغذ تمام حساب کتاب وہاں رکھ کر آنا کہنا کہ یہ کل سے دوبارہ شروع کروں گا میں ایک اور زندگی میں جا رہا ہوں تو ان دونوں زندگیوں کو سمجھیں اپنی گھر کی زندگی کو اور اپنے کام دندی کی زندگی ہے ان دونوں کو آپس میں جب ملائیں گے تو ایک بہت زیادہ ٹنشن بنے گی ایک کھچڑی سے پک جائے گی ایک بے سکونی سے آ جائے گی موسیقی موسیقی موسیقی